اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں پارہ نمبر دو ہے سورہ البقرہ اور آیت نمبر 180 اشارت باری تعالیٰ ہے لفظی ترجمہ ہے کتبہ لکھا گیا ہے یا مقرر کیا گیا ہے علیکم تم پر ازا جب ہزارہ آ پہنچے احدوکم تم میں سے کسی ایک کو موتو موت ان اگر ترہ کا وہ چھوڑے خیرہ مال الوسیعتو وسیعت کرنا ہے لیل والدینی والدین کے لیے والاقربینہ اور اشداروں کے لیے بالمعروفی معروف طریقے سے حقاً حق ہے علالمتقین پرہزگاروں پر بامحاورہ ترجمہ ہے تم پر فرض کیا گیا ہے جب تم میں سے کسی ایک کو موت آئے اگر اس نے کچھ مال چھوڑا تو والدین اور رشداروں کے لیے اچھے طریقے سے وسیعت کرنا ہے یہ متقی لوگوں پر لازم ہے اس آیت مبارکہ کے بارے میں سب سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ وسیعت کا یہ حکم آیت مراز سے پہلے نازل ہوا یعنی ابھی قانون وراست نازل نہیں ہوا تھا اور دور جہلیت میں وراست کی تقسیم اس طرح ہوتی تھی جیسے آج بھی ہندووں میں ہوتی ہے کہ مرنے والے کی ساری جائدات کا مالک یا تو اس کا بڑا بیٹا اور یا تمام بیٹے بن جاتے تھے اور اس کی بیوی بیٹیاں حتی کہ باقی رشدار بھی وراست سے محروم رہتے تھے چنانچہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے وراست کے بارے میں پہلا حکم نازل فرمایا کہ مرنے والا والدین اور رشداروں کے بارے میں وسیعت کر جائے تاکہ ان کے حقوق کا تحفظ ہو سکے اور پھر جب سورہ نسا میں پورا قانون وراست دے دیا گیا تو اب یہ آیت منسوخ شمار ہوتی ہے البتہ اس کے ایک حصے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی رکھا ہے کہ مرنے والا اپنے ایک تہائی مال کے بارے میں وسیعت کر سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں اور یہ کہ جس شخص کا وراست میں حق مقرر ہو چکا ہے اس کے لیے وسیعت نہیں ہوگی یعنی وسیعت غیر وارث کے لیے ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب جہداد اپنی زندگی میں اپنی کل جہداد کے ایک بٹا تین حصے کا مالک اس طرح سے ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اگر کسی کو دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے یعنی کسی یتیم کو بیوہ کو کسی یتیم خانے کو کسی دین ادارے کو اپنے وراست میں سے ایک تہائی حصہ دے سکتا ہے یا پھر ایسے رشداروں کو جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے مال میں یعنی وراست نے کوئی حصہ مقرر نہیں کیا اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے بارے میں وسیعت کی جا سکتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وسیعت کرنے کی بڑی تحقیت فرمائی ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو بھی کسی مسلمان کے پاس کوئی چیز ہو جس کی وسیعت کرنا ہو تو اس کے لیے یہ بات ٹھیک نہیں کہ وہ دو راتیں گزر جائیں اور اس کی وسیعت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو اس حدیث ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صاحب جاداد اگر اپنے مال میں سے ایک بٹا تین حصہ کسی کو دینا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے پاس لکھ لے تاکہ اس کے مرنے کے بعد جب جاداد تقسیم ہو تو اس کی وسیعت کے مطابق جاداد کا ایک بٹا تین حصہ اس کو دے دیا جائے جس کے بارے میں صاحب جاداد نے وسیعت کی تھی اور یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ وسیعت غیر ورصہ کیلئے کی جا سکتی ہے کیونکہ آیت مراس میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے اور رشتداروں کے حصے خود ہی مقرر فرما دیئے ہیں لہٰذا ان کے حصوں میں کوئی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے یعنی وارثوں کے حصے مقرر کر دیئے ہیں پھر اب کسی وارث کے لئے وسیعت کرنا جائز نہیں ہے یعنی وسیعت ایسا رشتداروں کے لئے کی جا سکتی ہے جو وارث نہ ہوں تو اس آیت سے ہم نے یہ سیکھا کہ کسی وارث کو اس کے قانونی حصے کے علاوہ کوئی چیز بزریہ وسیعت نہیں دی جا سکتی اور یہ کہ وارثوں کے حصوں میں وسیعت کے ذریعے سے کوئی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی اور یہ کہ وسیعت کل جائدات کے صرف ایک تہائی حصے کی کی جا سکتی ہے غیر ورثہ کیلئے یا کسی رفاہی ادارے کے لئے پھر فرمایا حقا علی المتقین یہ متقی لوگوں پر لازم ہے متقی لوگوں سے مراد ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے ڈر سے گناہوں سے بچتے ہیں اللہ کے حکمات کے نافرمانی سے بچتے ہیں ان لوگوں پر لازم ہے کہ وسیعت کے حکمات کو پورا کریں اور وراست کے قوانین کے مطابق یہ اپنی جائدات کے فیصلے کریں آیت نمبر 181 ہے فَمَنْ بَدَّ لَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا اِثْمُهُ عَلَى اللَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ اِنَّ اللَّهَ سَمِعٌ عَلِيمٌ لفظی ترجمہ ہے فَمَنْ پھر جو بَدَّ لَهُ بدل دے اسے بَعْدَ مَا اس کے بعد سَمِعَهُ کہ اس نے اسے سن لیا فَإِنَّمَا تو بے شک صرف اسمُهُ اس کا گناہ عَلَى اللَّذِينَ ان پر ہے جو يُبَدِّلُونَهُ وہ سب اسے بدل دیں اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ سَمِعٌ خوب سننے والا ہے عَلِيمٌ خوب جاننے والا ہے فَمَحَاورَ ترجمہ ہے پھر جو اسے بدل ڈالے اس کے بعد کہ وہ اسے سن چکا ہو تو یقیناً انہی لوگوں پر اس کا گناہ ہے جو اسے بدل دیں یقیناً اللَّهَ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے اس آیتِ مبارکہ میں اللَّهَ نے واضح کیا ہے کسی غیر ورسہ کے لیے یا کسی رفاہی دارے کے لیے اگر کوئی وسیعت کی اور اس کے مرنے کے بعد اگر کوئی اس کی وسیعت کو بدل ڈالتا ہے تو وسیعت میں یہ تبدیلی یا تحریف کا وبال اور گناہ اس ہی پر آئے گا وسیعت کرنے والا اس گناہ سے بری و ذمہ ہے کیونکہ اس نے تو صحیح وسیعت کی تھی سمیعہو سے مراد ہے کہ اس کے بعد کہ وہ اسے سن چکا ہو یعنی وسیعت کو سننے سمجھ لینے اور اس کے نفاظ کو اچھی طرح سے جان لینے کے بعد اگر کوئی تبدیلی کرتا ہے فَإِنَّمَا إِسْمُهُ تو یقیناً اس کا گناہ اسی پر ہے جو اسے بدل دیں پھر فرمایا إِنَّ اللَّهَ سَمِعٌ عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ نے وسیعت سننے کے بعد اسے بدلنے سے روکنے کے لیے اپنی دو صفات سمیع اور علیم کا شعور دلایا ہے کہ جو وسیعت کرنے والے سنا اللہ اسے جانتا ہے اور بدلنے والے کی نیت کی تبدیلی کا بھی اللہ علم رکھتا ہے لہٰذا اس سمیع اور علیم سے ڈر کر وسیعت بدلنے سے باز رہو اللہ تعالیٰ سمیع ہے سب کچھ سنتا ہے تمام آوازوں کو سنتا ہے اللہ علیم ہے اللہ دل کے پوشیدہ راز بھی جانتا ہے پس اس ہستی سے خوف کھاتے ہوئے جو سن رہا ہے جو جانتا ہے وسیعت میں ظلم اور زیادتی نہ کرو اور اللہ سے ڈر کر رہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وراست کے احکامات کو بہترین طریقے سے سیکھنے سمجھنے عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما دیں آمین سبحانک اللہمہ و بحمدی کا نشہدن لا الہ الا انتا نستغفرک و نتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ